ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو نوٹیفکشن آپ کو ملتی لیں دوسری بات جو اپنے گھروں میں کتہ رکھتے ہیں آج کل مسلمانوں کو بھی کتے پالنے کا بہت شوق ہو گیا اگر چور کی وجہ سے اپنے کھیتوں میں اپنے باغوں میں اور کوئی ایسے حالات بنتے ہیں کہ جہاں علماء رکھنے کی اجازت دیتے تب تو عزر ہے بلا عزر شرعی شوق سے لوگ کتے پال دیں گھروں کے اندر اب تو یہ حال ہو گیا کہ کوئی ایران سے بلی لا رہا ہے کوئی عراق سے بلیاں لا رہا ہے پالنے لوگ بیوی کو مار پیٹ کرتے ہیں بلیاں پالتے ہیں بلیوں کے نقرے اٹھاتے ہیں یہ قوم کا حال ہے اللہ کے بندے بلی کا حق نہیں ہے تجھ پر پہلے بیوی کا حق ہے بیوی کو تو طلاق دے کے گھر سے نکال رہے ہو بیوی کو تو مار رہے ہو اور اتنی دور دوسرے اتنی مہنگی مہنگی بلیاں لا کر پال رہے ہو میں بلی پالنے کو ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ جو فضول خرچی کرتے ہو ایک ایک بلی ایک ایک لاک کی پانچ پانچ لاک کی یہ صورتحال ہے سوچو تو سعید اب بھی مسلمانوں کے بچے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو عید پر نئے کپڑے نصیب نہیں ہیں یہ حال ہے اور ہم پانچ پانچ لاک کی بلیاں خرید کے لاکے گھر میں پال رہے ہیں عجیب شوق ہے دولت آئی تو نئے نئے شوق بھی آ رہے ہیں لیکن یاد رکھنا فضول خرچی کو اللہ پسند نہیں فرماتا تو جو لوگ کتے گھروں میں رکھتے ہیں اللہ شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا پھر اس کے بعد جن پر غسل جنابت فرض ہوں جن پر غسل جنابت فرض ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ لوگ غسل کرنے میں دیر کریں یا غسل نہ کریں اس میں سستی کریں ناپاک پھرتے رہے دہ ادھر اللہ شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا عادت بناو کہ جس وقت تو غسل جنابت فرض ہو تو جلدی سے جلدی غسل کرو اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کرو بلا عذر شرع اس میں تاخیر نہ کرو جلدی سے غسل کرنے میں اجلت سے کام لیا تھا